بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں پاکستانی ناشتہ جو بہت ہی مذہدار ہے تو آپ کو یقین پسند آئے گا آپ ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں یہ کیمے والا پراتھا ہے ساتھ میں چائے ہیں آملیٹ ہیں ہم کس طرح سے بناتے ہیں اور فٹا فٹ تیار کریں گے تو آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں تو چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ناشتہ تیار کرتے ہیں جی فرینز آج ہم بنا لیں پاکستانی ناشتہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی ناشتہ تو بہت ہی اچھا کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے پیاس ایک ہری مرچ اور خوڑا سہارا دھنیا اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے دو انڈے یہ بہت ہی مزیدار ناشتہ بنے گا ہمارا اور ہم لیں گے کالی مرچی پیسی ہوئی بلیک پیپر تھوڑی سی تھوڑا سنمک اس کو ہم اچھے سے کریں گے مکس مکس اچھے سے کرنا یہ ہو گیا ابھی ہم اس کو رکھیں گے ایک سائیڈ پہ ابھی ہم لیں گے ایک پیڑا اب ہم لیں گے بیلنا یہ دیکھیں میں شوپر لگا کر رکھتی ہوں کہ رات کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر نہ جائے چھکلی وغیرہ لیکن ہمارے گھر میں چھکلی وغیرہ نہیں ہے پھر بھی احتیاطر میں شوپر لگا کر رکھتی ہوں اس کو بیل لیں گے اس کو بیل لیں گے سالن ہم نے رات کو بنایا تھا لکیمے کا آپ کو سب سالن لے سکتے ہیں آپ نے رات کو ویجی ٹیبل مکس بنائی ہو کیمہ بنایا ہو کوئی بھی چیز ہو وہ آپ لے لیں ہم نے رات کو کیمہ بنایا تھا یہ ہم کیمہ لیں گے اس میں تھوڑا زیادہ سارا پھر ہم اس کو اس طریقے سے پورا کور کر دیں گے ایسے کور کرنے کے پاس یہ دیکھیں ہم لیں گے توا توا ہمارا گرم ہو جائے یہ ہمارا پیڑا بن گیا اب ہم توا لیں گے پھر اس کو بیلتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا توا گرم ہو چکا ہے ہم نے یہ پراتھا بیل دیا اس کو ہم نے درمیانی آنچ پر پکانا ہے تاکہ یہ ہمارا اچھا سا کرسپی سا پراتھا تیار ہو تب تک ہم دوسرے چیزیں تیار کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ فرائپ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے گھی آپ اصلی گھی ہے ہمارے پاس آپ اصلی ڈال سکتے ہیں کوئی سا بھی گھی ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اگر ہم پراتھا بھی دیکھتے رہیں گے اس کو بھی ہم پلٹیں گے یہ جو ہم نے بٹر بنا کے رکھا تھا انڈے اور ساری چیزیں مکس کر کے رکھا تھا تو ہمارا گھی گرم ہو جکا ہے ابھی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے یہ پاکستانی ناشتہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ناشتہ تو صبح سے ٹائٹ کرتے ہیں صبح صبح ناشتہ اچھا ہو تو سارا دن آپ فریش رہیں گے تو یقیناً آپ کو ہمارا ناشتہ بہت پسند آئے گا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس بھی کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا ناشتہ کیسا لگا تو ہم اپنے پراتھے کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی ہم نے پلٹ دیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کیل لگائیں گے پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا سا گھمائیں گے اس سے ہمارا پراتھا لال اور پریس بھی بنے گا ہم نے آنچ درمیانی رکھنی ہے سلو آنچ پر اس کو پکانا ہے نہیں تو یہ کڑک نہیں بنے گا اور خستہ کڑک ایسا نہیں ہوگا لال نہیں ہوگا ہمارا آملیٹ یہ بھی تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا پراتھا کتنا ہی مزے دار اور کتنا خستہ سا تیار ہو چکا ہے چک کریں اب ہم دیکھیں ہم دال لیتے کو ٹری میں یہ دیکھیں اس کو ہم نے چھوڑی کے ساتھ کٹ لیا کٹ لے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پراتھا کتنا مزے دار اور کتنا پھستا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا پراتھا تیار ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہم نے عام لیٹ جو تھا وہ بھی تیار کر لیا ہے اب ہماری یہ دیکھیں چائے جو ہے وہ بھی اُبر رہی ہے جب تک کڑک چائے نہ ہو ساتھ تو مزہ نہیں آتا تو چائے ہماری پک چکی ہے ابھی ہم یہ بھی نکالتے ہیں جی فرینڈز دیکھیں ہمارا گرم گرم پاکستانی ناشتہ تیار ہے جو ہم نے پٹا پٹا تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا عام لیٹ ہے یہ ساتھ میں چائے اور ساتھ میں ہمارا کیمے والا پراتھا ہے یقیناً آپ کو ہمارا ناشتہ بہت پسند آئے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا ناشتہ کیسا لگا ہمارے چینل کو پلیز سبکرائب ضرور کر دیں تو ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے ایک اور نیکسٹ ویڈیو جو بہت اچھی ہو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو لائیں تاکہ آپ کو پسند ہو تو ہم ملیں گے آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ہمارے چینل کو پسند ہو